طرف سے جائز ہے پھر یہ کہ اس میں تو عورتوں کو شریک کیا جائے لیکن ایک صحیح صحت مند اور جو حلال جانور ہے اس میں عورتوں کو شریک ہونے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ مخلوق خدا پر ظلم جہے یہ بھی جہاں جہاں اور جب جب اسی نے کیا درحقیقت وہ راہ راست سے بھٹک گیا تیسرا جو جرم جس میں خاص طور پر آج کی آیت میں جس کو بنیاد بنایا گیا اور اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے وہ ہے اولاد کا قتل کرنا اس کی ایک روایت نہیں مختلف قسم کی روایات ہیں کہ کبھی غیرت اور حمیت کے نام پر بیٹیوں کو یا تو زندہ دفن کر دیا جاتا یا پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا یا جوانی کے بعد بھی بعض اوقات بچیوں کو قتل کر دینا اس طرح کے واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت اور دیگر بھی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی ترشیف لائے جنہیں ایمان قبول ہونے کا شرف تو مل گیا لیکن وہ اپنے دور جاہلیت کا وہ واقعہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچی کی پیدائش ہی اور بچی انتہائی خوبصورت اور خوش شکل تھی پہلے تو دل چاہا کہ اس کو قتل کر دوں لیکن بس کسی وجہ سے چھپ چھپا کر اس کو بچا رکھا بچی بڑی ہو گئی جوان ہو گئی اور اس کی جوانی کی بعد جب لوگوں نے اس کا ہاتھ طلب کیا شادی کیلئے نکاح کیلئے پیغام آنے شروع ہوئے تو پھر وہی جاہلیت والا غیرت کا جذبہ بیدار ہو گیا اور اسی حمیت کی بنیاد پر وہ شخص اپنی جوان بچی کو ایک ویرانے میں لے کے جاتا ہے دھوکے اور فرانٹ کے ذریعے سے اور وہاں ایک کونے میں دھکا دے کر اس کو قتل کر دیتا ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس پوری بات کو سنتے ہیں اور زارو قطار آپ کی آنکھ سے جہب و آنسو بہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہوتی کہ دور جاہلیت کے کسی گناہ کی سزا میں دیتا تو میں تمہیں یقیناً اس جرم کی سزا دیتا یعنی آپ علیہ السلام اس بات پر ایک تو رنجیدہ ہوئے اور دوسرا اس پر شدید غصے کا اظہار کیا اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں جو عربوں کے ہاں پائے جاتی تھی اور صرف عربوں کے ہاں نہیں چونکہ قرآن تو براہ راز پہلے عربوں کی طرف آیا اس لئے ان کی داستانیں تفسیروں میں زیادہ مذکور ہیں جبکہ اسی طرح کے واقعات دنیا بھر کی مختلف قوموں میں بھی پائے جاتے تھے اور پائے جاتے ہیں عورتوں کو آگ میں جلا دینا بچیوں کو کسی عزت کے مقام پر نہ رکھنا انہیں مختلف قسم کی نعمتوں سے محروم کر دینا اور قرآن مجید کی وہ آیت کے جس میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ غیرت کی بنیاد پر جو قتل کرنا ہے وہ تو ہے ہی غلط اور لیکن اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ رزقی تنگی کے خدشے کی بنیاد پر بھی اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے تو در حقیقت یہ بھی ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے دو مرتبہ الگلت پیرائیوں میں استعمال کیا گیا جب اللہ رازق ہے اور اللہ رب العزت نے اس رازق ہونے کے تصور کو کئی بار ہمارے سامنے پیش کیا تو مسلمان ہونے کے بعد مومن ہونے کے بعد یہ خیال اپنے دل میں لانا کہ رزق کم ہو جائے گا اگر دنیا میں یہ ہے وہ آبادی زیادہ ہو جائے گی حالانکہ یہ قطن کئی حوالوں سے جس حوالے سے بھی اس پر غور کیا جائے گا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ در حقیقت رزق کی کمی کا خدشہ جو اگر ہے تو وہ انسان کی اپنی غلط پلیننگ اپنے ظلم اپنی زیادتی اور اپنی بے اعتدالیوں کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کو توڑنا اس سے قطن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا اس خسران کو اس نقصان کو اور اس خسارے کو یقینی طور پر پیش کیا کہ وہ لوگ یقینی طور پر خسارے میں پڑ گئے کہ جو سابقہ جو باتیں کہی گئیں تھیں اور یہاں خاص طور پر جو قتل اولاد کا ذکر ہے اس جرم میں جو مبتلا ہیں وہ خسارے میں پڑ گئے بات کو آگے بڑھائیں گے جب انشاءاللہ کہ موجودہ دور میں بیسی طرح کی خرابیاں پڑ گئے مفتی صاحب اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر قتل کیا تو یہ اولاد کو کون قتل کرتا ہے اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بلکہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت تو ایک آدمی وہاں تک پہنچ جائے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دے جہالت اور نادانی سے کیا مراد ہے یہاں پر بغیر علم کی جبات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں اور ذرا اس کا پس منظر بیان فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم صرف قتل انسانی کے ذکر پر اقتفاہ نہیں کرتا حالانکہ یہی کافی تھا لا تقتل النفس کسی انسان کو قتل مت کرو انسان میں بچہ بھی آتا ہے یہی کافی تھا کہ مال حرام مت کھاؤ لیکن قرآن جب مال حرام کا ذکر کرتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ جو بے سہار ہیں قتل انسان کا جب ذکر کرتا ہے تو قرآن کریم خصوصیت کے ساتھ قتل اولاد کے مسئلے کو اللہ ضرور بیان کرتا ہے بلکہ قتل نفس قتل انسانی سے زیادہ اللہ تعالی نے اولاد کے قتل کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ قتل کیوں کرتے ہو اور کس بنیاد پہ کرتے ہو جیسے فقر و فاقع افلاس کے در سے عار کے در سے کبھی اپنی اولاد کا قتل مت کرو آگے کیا فرمایا کہیں فرمایا دیکھو روزی دینے والے ہم ہیں ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہاری جو اولاد ہیں ان کو بھی روزی دیتے ہیں قتل اولاد اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اس لئے بیان فرمایا کیونکہ یہ جو ظلم ہے مختلف شکلوں میں ظلم موجود ہے اس کی شکلیں ہیں اور اس کے نام مختلف ہوتے رہیں زمانہ جاہلیت میں جاہلیہ اولہ زمانہ جاہلیت میں جیسے قرآن کریم نے یہاں تین الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا قتل اولاد قد خسرہ یقینی طور پر یہ خسارے کا عمل ہے خسارہ یہ اگر جسے ہم کہتے ہیں ایک میں فائدہ ہونا اور ایک میں نقصان ہونا اگر کسی مال کسی کے ساتھ میں معاملہ کروں اور اس میں مجھے فائدہ ہو تو میں کہوں گا رویح تو اور میں مال بیچوں اور اس میں مجھے نقصان ہو تو میں کہوں گا خسر تو تو مالی حوالے سے کاروباری حوالے سے نقصان اٹھانے والے کو نقصان اٹھانے کو خسارہ کا حال ہے یعنی یہ خلاصہ انجام ہے خلاصہ انجام کہ یقینی طور پر یہ جو عمل ہے اس کو خواہش کی بنیاد پہ فیشن کی بنیاد پہ عمدہ الفاظ سے متاثر ہو کر تم کتنے ہی اس کو مدلل بنانے کی کوشش کرو لیکن انجام کار یقینی طور پر اس میں خسارہ ہی ہے خسارہ دنیا کے اعتبار سے یوں کہ تمہاری اولاد جب نہیں ہوگی تو تم بے سہارہ ہوگے تمہاری جب اولاد نہیں ہوگی تو تمہاری پشپناہ ہی نہیں ہوگی تمہاری بیک نہیں ہوگی تمہاری جب اولاد نہیں ہوگی تو تم گمنام ہو جاؤگے تمہاری جب اولاد نہیں ہوگی تو خاندان میں علاقے میں قبیلے میں تمہاری عزت تمہاری عزت اور تمہیں سہارہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا اور کمانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو ہر لحاظ سے دنیا کے حوالے سے قرآن کریم نے اس کو دنیا کے حوالے سے بھی آخرت کے حوالے سے بھی اور ممکنہ خسارہ نہیں بلکہ قط کا لفظ اللہ تعالی نے بیان فرمائے کہ یقینی طور پر یہ خسارہ کا حمل ہے آگے اللہ تعالی نے اس کی وجوہات بتائی کہ دیکھو دنیا میں جب بھی یہ ہوا یا ہو جائے جب بھی ہو کبھی اس کی بنیاد عقل کو نہ بتانا کبھی اس کی بنیاد علم کو نہ بتانا اللہ تعالی نے دونوں وجوہات بیان فرمائے قط خسرے الذین قتلوا اولادہم صفحا ہمیشہ اس کی وضع کیا بنائی حماقد بنی ہے بےوقوفی بنی ہے صفحہد بنی ہے حماقد بنی ہے کل جو کر رہے تھے وہ بھی بےوقوف تھے احمق تھے آج جو کر رہے ہیں یہ بھی احمق ہے کبھی ان کے ان کی دولت سے اور ان کی علمی ترقی سے مادنی ترقی سے متأثر ہو کر کبھی مروب نہ ہو جانا کہ یہ جو کر رہے ہیں یقیناً اس میں کوئی علمی عقلی وجہ ہوگی اس کو ریشنلی اعتبار سے کبھی لگلائز مت کرنا صفحان ہے دوسرے نمبر پر فرمائے اس کی بنیاد کبھی علم نہیں بن سکتا علم کبھی غلط جگہ راستے پہ آپ کو ڈالی نہیں سکتا عقل آپ کو کبھی غلط راستے پہ ڈالی نہیں سکتی یہ اگر کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ زلالت ہو سکتی ہے وہ گمراہی ہو سکتی ہے اور یہ گمراہی کا وہ راستہ ہے وہ بنیاد ہے کہ اس کو جو شخص اختیار کرے شاید اس سے ہدایت چھن جائے چھن جائے اور یہ مشرقین کا رویہ یہ بےوقوف احمق لوگ جن کا عمل یہ تھا کہ یہ قتل اولاد تک پہنچ گئے تھے اس معبت تک آگئے ایک تو بےوقوفی اور بغیر علم نادانی لاعلمی کی بنیاد پر یہ ماضی کی بات پھر قرآن کریم اس کا حل بتا رہا ہے کہ آپ قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے ان حصولوں پہ چلیں گے آپ دونوں حضرات نے یہ بات فرما دی کہ یہ بات ہو گئی کہ ہم رزق دے رہے ہیں تمہیں بھی تمہاری اولاد کو بھی اب یہ بتائیے کہ قتل اولاد کے اس عمل کے مرتقب کہیں دور حاضر کا انسان تو نہیں ہو رہا میں سمجھتا ہوں دور حاضر کہ اگر ہم کمپیر کریں آج کے قتل اولاد کو اور اس دور کے قتل اولاد کو تو انیخ صاحب اس وقت قتل عام جو ہو رہا ہے قتل عام وہ بچوں کا ہو رہا ہے کس طرح سب سے زیادہ ابورشن کے ذریعے بچہ بچے کا قتل ماں کے پیٹ میں ہو پیدائش سے پہلے ہو یا پیدائش کے بعد ہو پیدائش سے پہلے اس عمل کو یورپ میں لیگلائز کر دیا گیا ہے یعنی صاحب اور اس کی وجہ جو انہوں نے بیان کی ریزن بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ آپ کا عضو ہے آپ کی مرضی کہ آپ اپنا عضو الگ کر دیں ابھی ہم یورپ یا مغرب کے بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے جو معاشرے ہیں اپنے معاشرے ان میں کیا ہو رہا ہے میں عرض کمارے پاس جیسے میں سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ بچے دو ہی اچھے فیملی پلاننگ ہم تنظیم نسل کر رہے ہیں تہدید نسل نہیں کر رہے خوشنما نعرے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ عورت بانج ہے آپ نے کیا فرمایا اپنی اجازت نہیں دی اپنی اجازت نہیں دی اس عورت سے شادی کرو تزوج الودود الودود پیار دینے والی ہو اور بچے جننے والی ہو کیونکہ دیکھیں مقاصد شریعہ سنے سنے اس کے ساتھ ایک جملہ اور آپ کا جملہ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی امت کی قسلت پر فخر محسوس کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی بنیاد پر نیقصہ میں دو باتیں کرتا ہوں جب یورپ کی بات میں دو باتیں کرتا ہوں دیکھیں اس زمانے میں کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں رہا اس دور میں دو طبقے ہیں ایک شہوت پرست طبقہ ہے ایک خدا پرست طبقہ ہے شہوت خواہش پہ چلنے والے لوگ خواہش پہ چلنے والے لوگ آپ کو دور جاہلیت کی تازہ ان کو تازہ جو ہے وہ یاد ملیں گے ان کی یاد کو تازہ کرنے والے ملیں گے تو شہوت پرست طبقہ جو ہے انہی لوگوں کا جو کل نعرہ تھا آج بھی انہی کا نعرہ ہے کہ بچے یا تو دو ہی اچھے یا بچے ہو ہی نہ ٹھیک ہے نہیں مفتی صاحب پھر آپ نے ان کی بات کی نا ہمارے پاس ہمارا میڈیا ہمارا مستقل میڈیا ہماری ہورڈنگز لگی ہوئی ہیں نا ہم فیلحال اپنے گھر کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارا گھر ہے نا پاکستان اور ہم ہم سب کلمہ گو ہیں ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو خلاف دین ہو ہماری محبتوں کا مرکز قرآن کریم اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کیا اس طرح کی کمپیننگ جو ہوتی ہے کیا دین کی روح کے خلاف نہیں ہے متصادم نہیں ہے متزاد نہیں ہے کیا دین سے بغاوت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ دو بچے ہی اچھے اور معاملات پیچھے آئی وَقَذَا لِكَزَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ اَوْلَادِينَ آج وہ تزیین کا عمل اس کو خوشنما بنانے کا عمل وہ تو شیطانی کا عمل خوشنما بنانے کا عمل ہمارے میڈیا کے ذریعہ ہو رہا ہے اس کو خوشنما بنانے کا عمل ہمارے لکھے پڑے طبقے کے ذریعہ سے ہو رہا ہے خوشنما آپ نے کہا نا بچے دو ہی اچھے آپ نے نام دیا نا اس کے پیچھے آپ بیک کر رہے ہیں الفاظ امدے سے امدہ لارہے ہیں کہ اگل آدمی متاثر ہو جائے باقی ہے تو اس کی کمپین چلائی جاتی ہے یہ ہے تزیین برائی کو خوشنما بنا کے پیش کرنا ایک ہے مدلل بنا کے پیش کرنا ایک ہے خوشنما بنا کے پیش کرنا تو خوشنما بنا کے جب پیش کیا جاتا ہے ہم ظاہر کو نہ دیکھیں چیز کی حقیقت وہ دیکھے ہیں نکس صاحب چیز کی حقیقت کو دیکھے کہ بچوں کی پیدائش میرے ملک میری قوم میرے خاندان کے فیور میں ہے یا اس کے نقصان اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاک صاحب اب یہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج بھی گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں مختلف محفلوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جناب والا کہ چھے بچے آٹھ بچے اور ہمارے جو والدین اور ہمارے جو اجداد انہوں نے ہر گھر میں چھے چھے آٹھا درزز بارہ بارہ بچے ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر میں اپنی بات ارز کروں ہم چودہ بہن بھائی اور اللہ تعالی نے ہمارے والدین کو اتنے وسائل دیئے کہ انہوں نے یہ چودہ بہن بھائی ہمارے پال لیئے تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں دو ہی بچے اچھے ہیں ہم ان کو اچھی طرح تربیت دے لیں ان کی تعلیم اچھی ہو جائے تو کیا ہم خود خدا بننے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں کہیں آپ کی اجازت سے اور میں جان کی امان پاتے ہوئے دو تین باتیں کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم یا گروہ خدا بننے کا خیال بھی ذہن میں لائے گا تو تواہ ورباد ہو جائے اس لئے پہلے تو اپنے دل سے اور اپنے ذہن سے اس خناس کو نکال دیا جائے کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے اور ایک بہت ہی عام سی بات میں دوستوں سے اور اپنے آپ سے بھی یاد دلانے کے لئے ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے موجودہ دور میں ایک شخص اپنا چھوٹا سا گھر بنانا چاہے کارخانہ بنانا چاہے تو وہ دس سال کی پچاس سال کی بیس سال کی پلیننگ کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک دنیا بنانی ہو اور اس نے اس کی پلیننگ نہ کر رکھی ہو اور اس کو پتہ ہی نہ چل لہا ہو کہ دنیا کی آبادی بڑھ جائے گی رزق کم ہو جائے گا تو اس کے لئے بندوبست کیا ہونا چاہیے اور اس کے لئے باقاعدہ اس نے حکم جاری نہ فرمائے ہوں اس لئے پہلے تو اس تصور کا ذہن سے نکالنا چاہیے کہ خدا صرف وہی ہے اللہ صرف وہی ہے جس نے کائنات کو بنایا اور وہ چلا رہا ہے دوسری بات کہ اللہ نے ہمیں عقل اور شعور جو دے رکھا ہے اس سے معاملات کو ہر پہلو سے دیکھنا چاہیے اور ہر پہلو سے اس پر غور کرنا چاہیے جہاں تو اللہ رب العزت نے قتل کا لفظ استعمال کر کے ایک کام کو حرام قرار دے دیا تو وہ حرام ہے لیکن قتل کے لفظ پر جب آپ غور کریں گے تو اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ کوئی چیز موجود ہے اور اس کو بعد میں قتل کیا گیا لیکن جو چیز ابھی موجود نہیں ہے اس کے لیے قتل کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا دوسری بات آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تنظیم اولاد یا تنظیم خاندان تنظیم اولاد اور تنظیم خاندان اس کو نہ اسلام منع کرتا ہے نہ قرآن منع کرتا ہے اور نہ ہی انسانی عقل اور شعور اس کو منع کرتی ہے البتہ اس کے بارے میں جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے اور جو اس پر پیسے اور بجٹ اور ایک بہت بڑی کمپین چلائے جا رہی ہے وہ درحقیقت غلط ہے اور اس کی پیچھے جو شعور کام کر رہا ہے وہ شیطانی شعور ہے تمام فقہہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی گھر میں میاں بیوی کسی ایسی کیفیت میں ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے ایک مرض کے سبب سے یا میڈیکلی کسی پرابلم کی وجہ سے وہ ان کے لیے نقصان کا ذریعہ تو اس استثناء ہو گیا تو اس استثناء کو استثناء ہی میں رکھنا چاہیے پہلی بات اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا کہ ہم جب ایکسٹریم میں پہنچتے ہیں وہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف تو بعض وقت کسی چیز کو جائز کرتے ہوئے ہر چیز جائز قرار دے دیتے ہیں اور بعض وقت ناجائز بناتے ہوئے ہر چیز کو ناجائز بنا دیتے ہیں میرے خیال ہے کہ اس میں رویے کو تھوڑا سا معتدل ہونا چاہیے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قتل کے حوالے سے یہ دو ذکر کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں کہ غیرت اور حمیت کی بنیاد پر قتل کرنا یا اس خدشے کی بنیاد پر قتل کرنا کہ رزق کم ہو جائے گا مال کم ہو جائے گا یہ دونوں اللہ رب العزت نے اس کی وجوہات کو ناجائز قرار دیا اور ناپسند فرمایا اور آپ بطور خاص جو بات کرتے ہیں اس کو ان تمام انجیوز کے حوالے سے اور ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کے حوالے سے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اس خاندانی منصوب ابندی کے حوالے سے ایک اشتہار چلا کرتا تھا کہ گندم کا ڈھیر ہے اور دوسری طرف آبادی دکھائے جاتی جو اس کو کھا رہی ہے اور نتیجہ یہ بتا جاتا کہ آبادی وڑ جائے گے تو گندم کا ڈھیر کم ہو جائے گا وہی قرآن کی آیت گویا کہ اس کی نفی عملی طور پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وجہ سے اس تصور کو ختم کرتے ہوئے نظام خاندان کو بہتر بنانا اور جو بھی بچے اللہ رب العزت رزق کے طور پر دے رہا ہے ان بچوں کی تعلیم ان کی تربیت اور ان کے لیے بنیادی سہولتیں ان سب پر غور کیا جائے کہ کیا یہ صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے کیا یہ صرف خاندان کی ذمہ داری ہے کیا اس میں حکومتیں معاشرے افراد ادارے سب مل کر اس ملک اور اس بستی میں رہنے والے افراد کو پالنے پوسنے کے ذمہ دار نہیں ہیں وسائل بڑھانے چاہیے وسائل بڑھانے کیلئے اللہ رب العزت نے جو شعور اور عقل دے رکھا ہے کیا اس کو استعمال کرنا لازم نہیں ہے اس وجہ سے ہما پہلو اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر کوئی کوئی بھی بات اختیار کرتے ہوئے اس کو اپنے لیے پسند کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ جو بنیادی کام ہیں وہ نہ کیا جائیں اور محض اس بات کو شعور مچاتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہنا شروع کر دیا جائے کہ دیکھئے رزق کم ہو گیا ہے اور آبادی بڑھ گئی ہے میں نے اپنے دوستوں سے یہ ذکر کیا ایک دفعہ اسی طرح کا ذکر ہو رہا تھا ایک مجلس میں اور ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہ ہمارے ملک میں اپنے ملک کا جائزہ لے لیں ہمارے ملک میں آبادی کے اعتبار سے سب سے کم آبادی والا جو صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے اور اگر اس کی ترقی اور اس میں تعلیم کا حال صحت کا حال اناج کا حال دیگر تمام چیزوں کا جو بنیادی سہولت ہیں اس کی حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ بھی وہی ہے ٹھیک تو کیا آبادی کی قلت اس کو بہتر بنا سکی اور صوبہ پنجاب میں آبادی کی کسرت ہے لیکن کیا آبادی کی کسرت نے اسے غربت میں ڈالا ہے یا اپنے نالائقیاں اور ناہلیاں جہاں اس کو وہ غربت میں لے کے جا رہا ہے تو یہ بہت سمپل اور سادہ قسم کے سوالات ہیں اس کو ضرور اپنے سامنے رکھنا چاہیے سبحان اللہ آنیخ بھائی ایک بات اور میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ قتل اولاد کی ہمارے ملک میں میں اپنے گھر کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں قتل اولاد کی ایک اور شکل بھی موجود موجود ہے جس کے بارے میں آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں بہت سارے ایسے نادان اور جاہل اور مفاد پرست مذہبی اور غیر مذہبی افراد وہ باقعدہ بچوں کو قتل کرواتے ہیں اور مختلف قسم کے سبز باغ دکھاتے ہیں کوئی مذہب کا نام لے کر کوئی سماج کا نام لے کر کوئی غیرت کا نام لے کر یا کوئی اور لالش کا نام دے کر وہ بچوں کو باقعدہ قتل کرواتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تمہاری یہ مراد پوری ہو جائے گی اور ایک دوسری بڑی زیادتی جو خاص طور پر صوبہ پنجاب میں آپ کو دکھائے دے گی یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے سر انتہائی چھوٹے اور جن کے بدن انتہائی بڑھے اور پورے پاکستان میں ایسے بشمار افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جن کو بچپن ہی میں ایک ایسے پروسس میں ڈال دیا گیا کہ جن کی وجہ سے ان کی عقل نہ بڑھ سکی ان کے سر پہ باقعدہ لوہے کی ٹوپیاں پہنا دی جاتی ہیں اور یا ان کے جسم میں خوراک ایسی ڈالی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے عقل و شعور سے وہ آری ہو جاتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ بنتے ہیں کیا یہ قتل اولاد نہیں ہے قتل اولاد کی ایک اور بھیانک شکل جو تعلیم سے محروم کرنے کی ہمارے ہاں پائے جاتی ہے کہ فلان کو علم دینا ہے اور فلان کو علم نہیں دینا فلان کو پڑھنے کی اجازت ہے اور فلان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی قتل اولاد ہی کی ایک شکل ہے اس لیے تمام پہلوں سے غور کیا جائے تو رزق کی کم ہونے کے خدشے کی بنیاد پر قتل کرنا غیرت کی بنیاد پر قتل کرنا مفاد کی بنیاد پر قتل کرنا کسی مذہبی نادانی اور جہالت کی بنیاد پر قتل کرنا یہ تمام قتل کی صورتیں یہ ناپسندیدہ ہیں اور خسارہ ہی خسارہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی مفتی صاحب بہت ساری باتیں ہو گئے لیکن آخری جملہ تھا آخری جو پوائنٹ تھا وہ بہت اہم ہے کہ اولاد کی صلاحیتوں کو قتل کر دینا انہیں جاہل رکھ کر تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے جرم ہے جو ہمارے معاشروں میں جاری ہے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک اشارت گفتگو کی کہ اس کو علم دینا اس کو علمی دینا یعنی اگر لڑکا ہے تو اس علم دیا جائے تعلیم دی جائے درزگاہ بھیجوایا جائے لیکن اگر عورت ہے بیٹی ہے کیا کرنا ہے اسے اس کی بڑی ہوگی شادی ہوگی کیوں تعلیم دی جا رہی ہے اور عورت کو نہ دی جائے عورت اور مرد لڑکا اور لڑکی دونوں کو تعلیم دی جائے ان کو جاہل رکھ کر ان کی صلاحیتوں کا قتل نہیں ہونا چاہیے آپ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں یہاں جو لفظ آیا ہے قتل اولاد کا آیا ہے اب قتل اولاد میں جیسے امام راغیب رحم اللہ کی حوالے سے آپ نے بات فرمائی کہ کسی بھی حوالے سے ایک ہوتی ہے قتل ایک ہے قتل مانوی قتل ایک ہے ظاہری قتل جیسے حیات مانویہ اور حیات ظاہریہ اسی لئے میں نے کہا صلاحیتوں کا قتل تو حیات مانویہ جس طرح روحانی روحانی ترقی کو روکنا صلاحیت کے سامنے رکاوٹ بننا رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ باطن کا قتل ہے صلاحیتوں کا قتل ہے دین اس کی بھی اجازت نہیں دیتا آپ ایک شخص کے ظاہر کو ختم کریں دین اس کی بھی اجازت نہیں دیتا لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے انیق صاحب معذرت کے ساتھ ارشاد ٹوکر صاحب نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قتل کی طرف قتل اولاد لہذا قتل کیلئے ضروری ہے کہ سامنے والا جس کو مارا جا رہا ہے اس کے اندر جان ہو لہذا اگر کسی میں جان نہیں ہے اسے اگر مارا جائے گا اسے اگر مارا جائے گا تو وہ قتل نہیں ہوگا بلکہ منع ہوگا تو منع اولاد قتل اولاد الگ چیز ہیں لیکن منع اولاد اگر بلا وجہ ہو تو انجامکار وہ بھی قتل ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے لئے وجہ موجود ہو ڈاکٹر نے منع کی ہے کہ اس وقت ماں کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ضبط ولادت سے ایک تحدید اولاد ہے اور ایک تنظیم اولاد ہے تنظیم اولاد سے دین منع نہیں کرتا تاکہ اعتدال رہے آپ اعتدال رکھیں تحدید ولادت غلط لیکن تنظیم پہ آئے تو ٹھیک ایک منظم خاندان وجود میں آئے جو ہر لحاظ سے ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے وہ صحتمند خاندان ہو دین اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور قد خسرہ قد خسرہ کا لفظ جو قتل اولاد ہے اس میں قتل میں قتل معنوی اور قتل ظاہری دونوں کو ہم مراد لے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک بات کیونکہ میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کی گفتگو ہو جائے آپ کی رائے آ جائے عورت اور مرد دونوں کی صلاحیتوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کے یکسہ مواقع فراہم کرنے چاہیے یہ والدین کی جمہداری ہے اولین اولین جمہداری بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات ارز کروں گا انک صاحب انک صاحب بنیاد نسل کی بنیاد اصل نسل اصل نسل مرد نہیں ہے قرآن اصل نسل ماں کو بتاتا ہے ام کا لفظ باپ کیلئے استعمال نہیں ہوا باپ تو رکھوالا ہے اصل جو ام انسانیت ہے ام ام اولاد ماں سے بنتی ہے اولاد اولاد سے بنتی ہے خاندان خاندان سے بنتا ہے آگے قوم یہ جو پہلا مدرسہ ہے بچے کا پہلا مدرسہ یہ جیسے ہوگا اسی طرح بچہ ہوگا تو بنیادی طور پر جو ماں ہے اس کی تربیت حد درجہ ضروری ہے اور دین نے دین نے سب سے زیادہ جو زور دیا وہ اسی پہ دیا اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ کتاب النکاح میں اگر آپ پڑھیں تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسے انہیں امتِ مسلمہ کو متوجہ کیا فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل پر جتنی تباہیاں آئی ہیں ان تباہیوں کی وجہ عورت بنی ہے عورت کیوں بنی ہے عورت اس لیے کہ یا تو تعلیم کے لحاظ سے تربیت کے لحاظ سے جب عورت پیچھے ہو گئی تو نسل پیچھے ہو گئی قوم پیچھے ہو گئی ٹھیک تو اور فرمایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کو ہلکا مت لو جہاں کیونکہ یہ عورت اگر غلط ہوگی تو اس غلط عورت سے غلط اولاد پیدا ہوگی اور غلط اولاد سے غلط خاندان پیدا ہوگا ہے لہٰذا عورت کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے تربیت بھی ضروری تعلیم بھی ضروری لیکن حد سے زیادہ خاتون کا جو اخلاقی لیول ہے بہت اوپر ہونا چاہیے اسی لیے حیاء اصل حیاء عورت ہے اور چونکہ اصل ذمہ داری تربیت ام انسانیت اصل انسانیت ماں ہے اس لیے ماں کے ماں گر یہ اس ماں کی جگہ ہے کیونکہ یہی مدرسہ ہے اسی پہ یہ پوری توجہ دے تو ماں اگر اچھی ہوگی تعلیم یافتہ ہوگی تو بچہ آگے بڑھے گا اس بنیاد پر آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انیخ صاحب وہ کیا ہے خاتون کا خواتین کا تعلیم میں تربیت میں پیچھے ہونا اگر یہ آج مسئلہ ہم حل کر دے نا تعلیم اور تربیت اچھی دے دیں تو اچھی ماں سے اچھی اولاد اور اچھا خاندان اور اچھا پاکستان بہت اچھی باتیں اور آپ کی بات کوئی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاک صاحب اگلے موضوع پہ آ جائیں گے آیت مکمل کرتے ہیں کہ ایک مرد نے تعلیم حاصل کی تو علم دہلیس تک آیا اور ایک خاتون نے تعلیم حاصل کی تو علم نسلوں تک منتقل ہو گیا تو عورت ہو یا مرد بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کے یک سا مواقع والدین پہ ضروری ہے کہ انہیں فرام کریں اگلا اب جو موضوع یہاں سے چلو ہو رہا ہے انہوں نے اللہ تعالی مشکین نے اللہ تعالی کی نعمتوں کو جو رزقی شکل میں تھی خود پر حرام کر لیا اور منصوب اللہ سے کر دیا گناہ کے اوپر گناہ ارشاد ڈاکسا جی بلکل یہ اسی بات کو دھورایا گیا ہے جو سابقہ آیات میں بھی آئی اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا اور ہم نے اشارتاً اس سے پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں دیکھئے اللہ رب العزت نے جس کام کو جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے وہ کام بھی حلال ہے جائز ہے اور وہ چیز بھی حلال اور جائز ہے اور جن کے لیے جائز قرار دیا ہے وہ سب کیلئے جائز ہوگا نہ ان اشیاء میں سے کسی کو اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیا جائے اور نہ ہی ان مشرقین اور جاہل افراد کی طرح کچھ لوگوں پر حرال کر دیا جائے اور کچھ لوگوں پر اس کو حرام قرار دے دیا جائے اس وجہ سے پہلا علم اور جو اس میں بہت زیادہ دقت نہیں اٹھانا پڑتی اور اہل ایمان اللہ کا شکر ہے کہ غالب اکثریت مسلمانوں کی یہ جانتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کون کون سی چیزیں حلال کی ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں لیکن بعض اوقات کچھ نادان اور جاہل بلکل اسی طرح جیسے ہر دور میں پائے جاتے رہے ہیں کیونکہ قرآن صرف سابقہ کہانی نہیں بناتا اور بتاتا بلکہ آج کی بھی نسل کو وہ بات سمجھاتا ہے کہ جب تک انسان دنیا میں ہیں اس طرح کی جاہلی روایات آتی رہیں گی اور یہ سائیکل مسلسل چلتا رہے گا اس وجہ سے تم لوگ بھی اچھے طریقے سے ہوشیار رہنا کہ اسی طرح کی کوئی بات اسی طرح کا کوئی رویہ تازہ نہ کر دیا جائے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ کسی جانور کا بچہ کبھی حرام کر دیتے کبھی حلال کر دیتے کبھی کسی پر حرام کر دیتے کبھی کسی پر حلال کر دیتے اسی طرح کی صورتحال بعض اوقات ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں دن گوشت نہ کھائے فلاں بندہ فلاں دن سبزی نہ کھائے اگر گوشت جہاں وہ کالے بکرے کا ہے تو وہ تو صدقے میں استعمال کیا جائے اور اگر وہ کسی اور رنگ کا ہے تو اختیار نہ کیا جائے یا اس کی تحدید کسی بھی حوالے سے کر دی جائے اس کیلئے جگہ کا تائین کر کے وقت کا تائین کر کے شکل کا تائین کر کے اور کسی کو جائز اور کسی کو ناجائز بنا دینا یہ اسی طرح کا رویہ ہے جو سابقہ دور میں پائے جاتا تھا اور آج کے دور میں ہندو مذہب میں اور ان کی رسومات میں کچھ اسی طرح کی چیزیں پائے جاتی ہیں اگر کوئی شخص اس کو آج کے دور میں اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اسی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں جو جائز ہیں وہ ہمیشہ جائز رہیں گی اور جو ناجائز اور حرام ہیں وہ ہمیشہ حرام رہیں گی سوائے اس کے کہ طبی نقطہ نظر سے کوئی احتیاط ہو تو وہ حرام اور حلال کے زمرے میں نہیں آئے گا وہ صرف اپنے استعمال اور ناستعمال کرنے کے حوالے سے احتیاط کے زمرے میں آئے گا اس وجہ سے آج کی دنیا میں ہمیں یہ علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لئے کتنی آسان بات ہے کہ ہمیں صرف حرام چیزوں کا پتہ چل جائے تو جو حرام نہیں ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں تو یہ ایک اتنی آسان بات اور اتنا اچھا بڑا دائرہ ہمیں عطا کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے لئے آسانی بھی رہے اور ان کے لئے سہولت بھی رہے تو حرام چیزوں حرام کاموں حرام باتوں کے بارے میں جان لیجئے اور اپنی زندگی کو سہولت سے گزاریے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات ہے یہ بلکل واضح ہو گئے کہ حرام اور حل بلکل واضح ہو گئیں اور ایک جو نکتہ اور اصول کی بات کہ حرام اور حلال قراریون اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے عقل انسانی نہیں کرے گی یہ حق صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دینے ٹھیک ایک بات تو بلکل ذرا ہم آگے بڑھاتے ہیں خواہشات کی بنیاد پر کوئی مجبوری نہیں ہے کہ نہیں صاحب میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے میں گوشت نہیں کھا رہا کہ کوئی وجہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کوئی مسئلہ ہے نہیں نہیں میری مرضی ہے یہ میں نہیں میں نے کوئی اپنے اوپر ایک پابندی خود آیت کر دی خود ساختہ پابندی کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے دیکھیں ایک جائز کو استعمال نہ کرنا ٹھیک ہے جائز کو ایک جائز حمل ہے میں استعمال نہیں کر رہا میری مرضی لیکن جائز چیز کے استعمال نہ کرنے کی وجہ میں دینداری کو بتاؤں آلہ قسم کی دینداری کو بتاؤں آلہ قسم کے تقویے کو بتاؤں اور اس کو میں اپنی شان بنا کے ظاہر کروں تو یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں انکس صاحب خاص طور پر دو باتیں جو ہے اس آیت میں جو نچوڑ ہے نا ساری باتوں کا دیکھیں خالق اللہ ہے ٹھیک اللہ کی تخلیق میں رکاوٹ مت بنو قتل اولاد کا ذکر فرمائے رب اللہ ہے اللہ کی ربوبیت کے راستے میں تحریم حلال اور تحلیل حرام کر کے رکاوٹ مت بنو ٹھیک ہے رب کی ربوبیت کے راستے میں رکاوٹ مت بنو خالق کی تخلیق کے راستے میں رکاوٹ مت بنو ٹھیک یہ خلاصہ ہے یہ جو پیچھے چل رہا ہے نا ایک سو تیس سے سب کا خلاصہ ہی بحیثیت مسلمان میں اللہ کو خالق مانتا ہوں نا تو اللہ کی تخلیق کے آگے میں روڑے ناٹ کاؤں میں اللہ کو رب مانتا ہوں نا تو جب رب ہوں تو اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں لوگوں کی غزہ کے واسطے آرام کے واسطے میں رب کی ربوبیت کے راستے میں رکاوٹیں اور پابندیاں کھڑی نہ کروں بحیثیت مسلمان بحیثیت انسان یہ میرا فرض ہے پھر اگلے جو اصول آیا نہیں اس کے ساتھ ساتھ اصول پہ ہم بات کروائیں گے آپ سے وقت میں ختم ہو رہا ہے آپ نے خالق کی بات کی آپ نے رب کی بات کی لیکن اللہ کی ایک صفت حاکم کی بھی ہے تو اللہ نے حکم دے دیا وہی حلال اور حرام کے تعلق سے اورڈاک صاحب میں بلکل واضح کر دی بات یہ کہ حرام جان لیجئے باقی سب حلال ہے تو جب سب حلال میرا دین کر رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں خود پر حرام کر لینے والا میرا اللہ خالق ہے باری ہے مالک ہے رب ہے علیم ہے حکیم ہے خبیر ہے بصیر ہے حاکم بھی تو ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ قَدْ ظَلُّ اَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ آگے میں یہی بات اس کر رہا ہوں خالق ہے رب کی ربوبیت ہے قَدْ ظَلُّ ہدایت مجھے کم ملے گی جب حاکم کی حاکمیت کو تسلیم کروں گا اور اگر میں تسلیم نہیں کروں گا تو میں راہ راز سے بھٹک جاؤں گا اور واپس نہیں آؤں گا اچھا ایک اور نکتہ بات نہیں کر پائے اس پر وقتم ہو گیا ہمارے پروگرام کا کہ بھٹکنا وقتی طور پر اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا گناہگار ہونا الگ ہے گمراہ ہونا الگ ہے گمراہ ہونا گناہگار ہونا الگ ہے گمراہ ہونا الگ ہے یہ بعض جرائم ایسے ہیں انیق صاحب اچھی طرح دیکھ لیجئے بعض گناہ ایسے ہیں کہ آپ اس سے گناہگار ہو جاتے ہیں بعد میں ہدایت مل سکتی ہدایت میں بعض گناہ رکاوٹ نہیں بنتے لیکن بعض گناہ اور جرائم ایسے ہیں کہ ان جرائم کے ارتکاب سے ہدایت چھن جاتی ہے محتدین اللہ اکبر ایک سخص شراب پیتا ہے بدکاری کرتا ہے نماز نہیں پڑتا یہ بھی ہیں لیکن یہ گناہگار بنانے والے جرائم ہیں بعض جرائم وہ ہیں جس سے ہدایت چھن جاتی ہے ان میں قتل اولاد کو بتایا اس میں تحریم حلال اور تحلیل حرام کو بتایا کہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ کے راستے میں جو شخص کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی تخلیق کے سامنے جو شخص رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو معمولی جرم مت سمجھو یہ وہ جرم ہے جو ہدایت کو سلب کر لیتا ہے تَدْظَلُّ وَمَا قَنُّ مُحْتَقِ تو گمراہ ہونا الگ ہے گناہگار ہونا بعض جرائم سے صرف انسان گناہگار رہتا ہے بعض جرائم سے انسان گمراہ بن جاتا ہے شیطان گناہگار نہیں ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ اور گمراہ ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ ہدایت کی بات آپ نے باہر بات کی پھر محسدین کی بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے یہ آیت ہدایت ہدایت کا منبہ دین ہے اِنَّا هُدَلَّاہِ هُوَ الْحُدَا ہدایت وہی ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئے گی حرال اور حرام جو آتھ کا موضوع ہے ہمارا مختیہ کرنے والا کون ہے اللہ اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقل انسانی نہیں یہ چراغ راہ ہے اقل انسانی کا جو لفظ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں ایک بات جو پہلے بھی میں کہہ چکا اقل انسانی کا نام اسے ہم نہ دیں خواہش نفسانی اقل بری چیز نہیں آئے اقل انسانی یہاں پہ خود لفظ آئے اقل اچھی چیز ہے الہہ ہوا تو خواہش انسانی یہ جو ان لوگوں نے خواہش پرستوں نے اپنا نام اقل پرست رکھا ہے کارگز نہیں اقل کبھی غلط راستہ آپ کو دکھا ہی نہیں سکتی اقل بڑی نعمت ہے مقاسد شریعہ میں سے اس لئے اس کو لفظ کیا فرمائے خواہش نفسانی سے ہم خواہش نفسانی ہدایت کی بنیاد نہیں ہیں یہ زلالت کی بنیاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سائنس کوئی بات کہے اور اس کی ٹھیوری اقل کی بنیاد پر دین سے متصادم ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا مفتی صاحب بہت امدہ نکتہات نے اٹھایا لیکن وہ ختم ہو گیا کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ دین اقلی میارات کے ساتھ بھی چلتا ہے لیکن خواہشات کو معبود نہیں بنا لینا چاہیے یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے جوکس صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب بڑا ممنون آپ دونوں حضرت تشریف لائے وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ حجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے گھر قیام فرمایا تھا درست جواب حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی سورہ حمزہ یا سورہ لہب یا سورہ فرقان جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-34527-009 ہمارا ایمیل ایڈرس ہے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا اس ایمس کا نمبر 3031 اور محترم ناظرین یہ وقت ہے قرآن دازی کا کل جو کوئی اس کا سوال ہم رکھا تھا آپ کی خدمت میں جن افراد میں درست جوابات روانہ فرمائے ان کے ماہ بین قرآن دازی اور مفتی نظیر احمد صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے کہ دینی کتب پر مجتمل گفت ٹیم پر ہم کس کی خدمت میں روانہ کر رہے ہیں محمد افتخار صاحب ملتان محمد افتخار صاحب ملتان سے ہم آپ کی خدمت میں دینی کتب پر مجتمل تحفہ پیش کرتے ہوئے افتخار محسوس کرتے ہیں آپ کو بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ آج کی بات پر اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں جو شخص حق کے ذریعے عزت پاتا ہے وہ رسوہ نہیں ہوتا جو شخص حق کے ذریعے عزت پاتا ہے وہ رسوہ نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ کل تک کے لئے اپنے محضبان علی قیمت کو اجازت دیجئے خدا حافظ